السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ نظرین آج ہم ویڈیو بڑی ہی اہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں یہ ویڈیو ہیں انڈیا کے اندر ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ کی شان کے اندر نات پڑ دی اور ان کو کہتے ہیں اندووں کو آگ لگی ہے بلکہ میں یہ بات کہا دوں اس نے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا اس عورت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں بتاتی ہو نبی پاک صلی اللہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہے یعنی اس ہندو عورت نے ہندووں کے موں پہ تماچہ مارا نظرین آپ جب وہ اس کے جملے سنیں گے نا تو آپ کے دل کو لگے گے اور میرا سن کے ایمان تعدہ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تعدہ ہوگا تو آئیے نظرین وہ کیسے اس عورت نے ان کے بگوانوں کے جن کو انہیں خود بنایا ہے اپنے عوضوں ان کی کیسے اچھے والی کی ہے تو آئیے ناظرین وہ ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ ہم آپ کو ذاکرنا ایک حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسے والا سے ہم بھی بات کریں گے تو آئیے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں دور اس میں خود بیدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام دھرم کے بارے میں آپ محمد صاحب حضرت صاحب کے بارے میں لکھا تو سنیے جو حضرت نو پر اترا اسلام بہی تو ہے آپ محمد تک پہنچا اسلام بہی تو ہے ذکر ہے جس کا بیدوں میں اسلام بہی تو ہے اور قرآن کی سوروں میں اسلام بہی تو ہے جو سمجھایا نبیوں نے اسلام بہی تو ہے بی اصلاح حدیثوں نے اسلام بہی تو ہے جو ایمان مجمل ہے اسلام بہی تو ہے اور ایمان مفصل ہے اسلام بہی تو ہے جو کلمہ اے قیب پہلے پہل پڑھاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے اب دیکھئے میں نے رام اور شیف جی ان سب کو پوچھنے والوں کو جواب میں نے سوچا بھت کو پوجھوں روح نہیں مانی اس کو پوجھوں کیا ہے من مانی دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا جو کچھ ہے بس ایک وہی بس ایک وہی نادان جو کچھ ہے بس ایک وہی بس ایک وہی نادان انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپماع اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو بڑی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو جس کے ذریعہ انسان اج دعائیں پاتا ہے وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے گیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن گیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے میں صرف امپورٹن جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا ورنہ تقریب ہوت لمبی ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں باٹی گئی ہے ایک ہے شرطی دوسری ہے سمیتی شرطی کی معنی ہے ریویلڈ انڈرسٹینڈ پسیو شرطی کی معنی ہے وہی سمجھنا ہندو مذہبان کہتے ہیں کہ شرطی خدا کا کلام ہے اشور کا کلام ہے اور دو قسم کی شرطی ہے وید اور اپنیشت دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے سمیتی سمیتی کے معنی تو ریمیمبر میمری یاد رکھنا یاد داش سمیتی ہندو مذہبان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے اور سمیتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ انفرادی طور پہ معاشر طور پہ اور عالمی طور پہ کئی قسم کی سمیتی ہے مسار کے طور پہ پراناز ہے اتھیاس ہے رامائین مہابھارت بھگوت گیتہ منسپیتی وغیرہ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹر میں بات کروں گا پہلے قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شتی شتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے وید اور اپنیشت وید آتا ہے سانسکرط لفظ وید سے جس کے معنی ہے گیان علم نولیج وید چار قسم کی ہے رگوید یجروید ساموید اور اثروا وید پہلے تین وید رگوید یجروید ساموید سب سے پہلے وجود میں آئے ہیں اور آخری وجود میں آیا اثروا وید یہ پہلی تین وید رگوید یجروید ساموید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی وید یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کے کتابیں تین گیان کے کتابیں رگوید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز تاریف کے گیت یجروید میں ہیں سانگز آف سیکریفائزز اور سیکریفیزز فارمیلہ قربانی کے شلوکس ساموید میں ہیں میلیڈی سنگیت اتھروا وید میں ہیں ماجیکل فارمیلہ جو چماتکار کے شلوکیں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں ہندو ویدوان میں اکتلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا سوامی دیانن سرسپتی کے حساب سے جو آریا سماج کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں وید ایک سو ایک تیس کروڑ سار پرانی کتاب ہے ون تھاؤزن تھری ہنڈرین ٹین ملین یارز اولڈ لیکن اکثر ہندو ویدوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً چار ہزار سال پرانی کتاب ہے تو اکثر ہندو ویدوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً چار ہزار سال پرانی کتاب ہے مذہبی کتاب ہے لیکن ایکزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا ہندو ویدوان کو یہ بھی نہیں پتا کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی اسمرتی میں پرانہ ہے اتیاس ہے پرانہ جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانہ مطلب ancient پرانی کتاب اسی لئے اس کا نام ہے پرانہ پرانہ میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں اور کہانی قصے ہے دیو اور دیوی کے اور پرانہ کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا تھا مہاری شیویاس نے اور ایک اہم پرانہ کا نام ہے بھوشہ پرانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے پہلے ہندو مذہبی کتاب میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا پہلے یہ ہم سمجھ لے کہ اوتار کے کیا مانی ہیں یہ سنسکرٹ لفظ اوتار آتا ہے او اور طرح سے جس کے معنی ہے descend down نیچے نازل ہونا یا نیچے آنا جب اب اوکسورڈ ڈشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اوتار اوکسورڈ ڈشنری کے مطابق اوتار ایک بھگوان ہے یا خدا ہے جو انسانی جسم میں اس زمین پہ آتا ہے ہندو مائیسولی جی کے حساب سے تو اوتار کے معنی ہے بھگوان خدا زمین پہ آتا ہے انسان کے روپ میں یا کوئی روپ دھارن کر کے اور اکثر ہندو اوتار کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں بھگوت گیتہ کا چپٹر نمبر چار شلوک نمبر سانس سے آن جس میں لکھا ہے یدہ یدہ ہی دھرمسیہ گلانیر بھووتی بھارتہ جب جب ظلم بڑھے گا او بھارتہ اور جب بھی نیکی گھٹیں گی میں روپ دھارن کروں گا اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے اور برائی کو تباہ کرنے کے لیے اور اس دھرم کو قائم کرنے کے لیے سم بھوامی یگے یگے ہر یگ میں میں روپ دھارن کروں گا یہ دو شلوک منطرہ جو بھگوت گیتہ میں اس سے آتا ہے اوتار کے بارے میں اوتار کا ذکر ہے بھگوت پرانہ میں بھی کھنڈ نو ادھے چوبیس شلوک نمبر چھپن میں جب جب نیکی گھٹیں گے اور ظلم بڑھیں گا تب تب میں روپ دھارن کروں گا تو یہ دو شلوک کے ذریعے بھگوت پرانہ اور بھگوت گیتہ کا یہ فلسفہ آتا ہے اوتار کا لیکن ہم مسلمان ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ وتعالی کوئی انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ آتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے آدمیوں میں سے ایک انسان ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس آدمی سے ہائے لیول پہ کمیونیٹ کرتے ہیں ان کو وہی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر اور اس چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا روپ لے کے یہ زمین پہ آنے کی ضرورت ہونے کئی ہندو ویدوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار او ارتر it has a possessive case اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ چیز ایشور کی کچھ چیز لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے او ارتر مطلب نیچے بھیجنا اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کیلئے تو یہ معنی جو کچھ ہندو ویدوان کی ہے بلکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہوئی ہے اور یہ ہندو ویدوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے لیکن جب وید پڑھیں گے اپنیشت پڑھیں گے اوتار کا ذکر نہیں ہے لیکن وید میں کئی رشی کئی سند کا ذکر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کیلئے تو جب وید اور بھگوت گیتہ میں ٹکڑھا ہو ہے تو آپ کو بھگوت گیتہ کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے جب ہم بھگوت گیتہ اور پرانا کو صحیح طریقے سمجھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ دوش لوگ میں نے پڑا اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلاش شکوا نہیں ہو بہو اسلام جس کی اس کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سیکڑو جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے پہلے ہم دیکھیں گے پرانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے لکھا ہے بھوشہ پرانہ میں پرورتری کھنٹری ادھے تری شلوکات پانچ سے آنٹ تک اس میں لکھا ہے کہ ایک ملیچہ آئے گا جو پوریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کا نام ہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راجہ بھوج اس مہا دیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکھٹا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے جب یہ پڑھتے بھوشے پرانا پروا تھری اکھنڈ تھری ادھے تھری شلوکاس پانچ سے آرس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ سانسکرط میں کہتے ہیں ویدیشی کو a foreigner who speaks a foreign language جو ویدیش کی بھاشا بات کرتا ہے یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شخص آئیں گا مرفتھل سے مرفتھل سانسکرط میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان a desert a sandy track وہ آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے اور راجہ بھوج یہ مہدیو عرب کو پنچ گرب میں نحلائیں گے پنچ گرب میں نحلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈھوکی لینا لیکن ہندووں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرب میں گنگا میں نحلائیں گے مطلبہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا پاک اور نیک ہوگا اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لئے رحمت ہے اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے آلمین کے لئے سارے جہاں کے لئے ساری انسانیت کے لئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ساری انسانیت کے لئے قرآن مجید من اللہ تعالیٰ مثال اخلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کلم میں سورہ نمبر آیت نمبر چار میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے راجہ بھوش کے بارے میں اور راجہ بھوش جب ہم تحقیق کرتے ہے گیاروی صدی میں پانچ سو سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ٹین جنریشن آف راجہ شلیوان تھا میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوش نہیں ہے جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر اور مس کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فیرو فیرون اسی طریقے سے ہندوستان کے راجہوں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے کئی ہے یہ راجہ بھوج جو اب ذکر کر رہے ہیں یاروی صدی کے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوش وانی میں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے آگے جب پڑھتے ہیں بھوش پرانا پروتری کھنڈ ادھے ادھے شلوکاز دس سے ستائیس تک اس میں لکھا ہے کہ ملیچ اس زمین کو خراب کر چکے ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لکھا ہے لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونی سورہ ماردہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ون فوری فائف اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں آپ کے لئے منع ہیں آپ کے لئے حرام ہیں مراوہ گوش خون خنزیر اور وہ کھانا جس پر گئر اللہ کا نام لیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لئے حرام ہے چار جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سورہ کا گوش کھانا حرام ہے اور یہ لوگ انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوش سور کا گوش نہیں کھاتا اور قرآن مجید میں چار جگہ لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر تین سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پندرہ میں آپ کے لئے منع ہیں آپ کے لئے حرام ہیں مراو گوش خون کھنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لئے حرام ہیں چار جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سورہ کا گوش کھانا جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملازہ فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر نائی کا حافظہ اللہ دانے بڑی پیاری گفتگو کی اور اس عورت کی بھی آپ نے ناظ سنی تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو نبی پاک سرسر سحابہ نے یعنی سحابی نبی نبی پاک کی تعریف میں ناظ پڑی ہے نبی پاک سرسر فرمانے لگے نبی پاک کا ناظ کھوان تھا نام کیا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نبی پاک فرمائے کہ حسان آر دل کرتے ہیں زبان تیری اور تریف آمینہ کے لار کیو اب نبی پاک سلسل کا پروانہ نبی رضی اللہ فرماتے اللہ کہ نبی جی میں نے بڑے دنیا کے اندر حسین و جمیل دیکھے لیکن آپ سے بڑھ کر میں نے حسین و جمیل دیکھا تک نہیں اور آگے انہوں نے یہ بھی جملے کہے ہیں کہ اللہ کہ نبی جی مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ اپنے رب سے کہتے گئے اور رب آپ کو بنا تھا گیا جبریل نے بڑے جملے کمال کے کہے ہیں جبریل السلام جو فریستوں کا سردار کیا کہہ رہے ہیں جبریل سلام فرماتے کہ اللہ کے نبی مشرق بھی گیا شمال بھی گیا جنوب بھی گیا لیکن آپ سے پڑھ کر میں حسین و جمیل میں نے حسین و جمیل دیکھا تک نہیں تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق دے دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو